میں منور سے آپ کے ساتھ موجود ہوں میں آج سمیشن تھی یوکی کی سمیشن کروانے کے لیے کیا تو میں کچھ فڈ ایکس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں اور یوکی سمیشن کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں آج جب میں وہاں پہنچا میں نے دو سروسز لے ہوئی تھی ایک میری پریمیڈ آنٹ کی سروس تھی اور دوسری سکیننگ کی سروس تھی اب یہ ویڈیو مجھے اس لیے بنانے پار رہی ہے کہ میں نے کچھ وہاں ایشوز فیس کی مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں تھے اور تمام لوگوں کے ساتھ جو ایسا ہوتا ہے یہ غلط ہوتا ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو یہ سرسز لینی چاہیے یا نہیں یا پھر آپ لوگوں کو خود بھی اس کی سکیننگ کرنی چاہیے اب یہ پہلی بات پہ آتا ہوں جب میں صبح گیا میرا ٹائم تھا ٹائم پہ میں چلا گیا وہاں پہنچا تو سب سے پہلے جب اس نے سکیننگ شروع کی تو اس نے یہ ڈاکمنٹس میرا سکین نہیں کیا میں نے اس کو کہا کہ یہ ڈاکمنٹس سکیننگ ہونا ضروری ہے اس نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے اگلے پیج پہ جائیں تو یہاں دیکھیں نام لکھا ہوا ہے میرا میں نے ٹک کی ہے کہ میرا پاسپورڈ ہے آگے افیشلی یوز پہ انہوں نے اس کو اسکمال کرنا تھا اس کے بعد اگر دوسرا پیج پہ میں جاؤں تو پھر اسی طرح میرا ٹک تھا ان کا افیشلی یوز ٹک نہیں ہے اگر میں تیسرے پیج پہ جاؤں یہ کہ میں سات پیج ہیں جس میں میرا یہ ڈاکمنٹس جو ساتھ لگائے ہوئے ہیں وہ ڈاکمنٹس سکین ہونے تھے کہ کون کون سے ڈاکمنٹس ساتھ لگا رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں دیکھیں میرے نام ہے سگنیچر ہے جس بندے نے سمیشن کرنی تھی اس کا نام اور سگنیچر ہونا تھا یہ انہوں نے نہیں کیا اچھا یہ تتیب ہاں پہلی جو سمیشن کی وجہ انہوں نے کل دیکھا اس کے بعد ایک سکینئنگ کرنے کی ترتیب بھی ایسا تھی انھوں نے لگانا ہیں لگانے کے بعد فوری سکین کیا اور ان دفئر پاسپورٹ کا آپس پیج کا سکین کیا اور ایک دو ہیں ہے چاہتھے شانہ کی بلکل نہیں ہوتی جب میں اس کے بعد اس کی انھوں نے دو سافِنگک کا میرے سکینئنگ بھی دے تھی اس کے بعد انہوں نے مجھے کوئی 3000 پر چارز بھی گیا اس کا کہ ہم نے جو آپ کی داخل میں نہیں تھے تو آپ کے داخل میں لگائے ہیں تو اس کینگ اس لیے ہم نے سیروس لیے ہے کہ اگر داخل میں نہیں سکینگ نہیں تھے تو سکینگ سیروس کس چیز کی تھی پھر میں نے منیجمنٹ سے بات کی تو پھر منیجمنٹ کا بھی روئیہ یہ تھا کہ جی ایسے ہی ہوتا ہے ایسی ہی ہوتا ہے نہیں ایسے نہیں ہوتا بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی چاہیے کہ فڈ ایکس کی سرویس یوکے سمیشن کے لیے آپ نہ لیں سکیننگ آپ اپنی خود کریں ہر چیز کو پروپر سکین کر کے خود اپلوڈ کریں پھر آپ سمیشن کے لیے وہاں صرف فنگر پرنٹس اور لائیو پکچرز کے لیے جائیں اس کے علاوہ آپ کو وہاں سے کوئی سرویس لینی نہیں چاہیے یہ کہ انہوں نے طریقہ پنایا ہے بات پیسوں کی نہیں ہوتی دو تین چار آزار کی لیکن اگر آپ کا کام طریقہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ زیادتی جن لوگوں کی ریفیوزل ہو رہی ہے اگر ڈاکومنٹس جس طریقے سے آج میں نے دیکھے جن لوگوں کے وہ ڈاکومنٹس سکین کرتے ہیں اگر اس طریقے سے کیے جا رہے ہیں تو جو ایسی کو پروپر آپ کے ڈاکومنٹس ہی نہیں جا رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کو رکمائی کروں گا کہ ان کی سرویسز میں صرف آپ کو پاسپورٹ سمیشن کی سرویس جو ہے وہ لینی چاہیے بکایا کوئی سرویس نہیں لینی چاہیے آپ اپنی نظر میں ساری چیزیں خود کریں اور اس کو پروپ کریں بہت شکریہ آپ کا موسیقی موسیقی